اب ہم بات کریں گے اسپیل کی کمانڈ سے ریلیٹے جو ہم ڈیفرینٹ کمانڈز کو یوز کرتے ہیں اپنے امائی اسپیل کے ورک بنچ میں ڈیٹا کو سٹور کروانے تو اس میں جو سب سے پہلی جو کمانڈ ہے وہ ہے ڈیڈیل ڈیڈیل جو ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج اب یہ ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کیا ہے ڈیٹا کو ڈیفائن کرنے والی کوئیigned Dudebeitet کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے جب آپ ڈیٹا کو create कرتے ہیں ڈیٹ کر کے اس کو LET رthe کرنا چاہتے ہیں نیتا کا rename کرنا چاہتے ہیں ڈرنکیٹ یا drop یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو uh xql کی command کی ضرورت ہوتی ہے That is ڈیڈیل ڈیٹا ڈیٹیوڈیشن لینگویج یعنی کہ آپ ڈیٹا بیس کو جب create کرتے ہیں ہے اس کے لیے جو آپ کو کماڈ کی ض苦ت ہوتی ہے وہ کماڈ ہے ڈی ڈ ڈی 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 پیلی شن لینگویز ڈی 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 تا میکی وجوزیا very long اپ ڈیٹا بیس میں یا اپنے ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو وہ ہے ڈی ایم ایل ڈیٹا مینوکلیشن لینگویج مینوکلیٹ کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا اپ ڈیٹ کرنا اپ ڈیٹ کرنا نیکس ونیز ڈی سی ایل ڈی سی ایل ہے جی ڈیٹا کنٹرول لینگویج یہ ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرول کرنے کا مطلب یہاں پہ آپ جو کوئی بھی آپ سپیسیفک ٹیبل کو یوز کرنے کے لیے کسی کو پرمیشن دیتے ہیں یا ریووک کرتے ہیں پرمیشن تو یوزر کو یہ جو پرمیشن ریووک یا گرانڈ کی جاتی ہے وہ جس کمانڈ کے ذریعے دی جاتی ہے ڈی سی ایل ڈیٹا کنٹرول لینگویج یعنی کہ اس کی ایک بیسٹ ٹیبل کو یا کوئی سپیسیفک ٹیبل کے کسی سکیما کو آپ اس کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو سکیما سے آپ پرمیشن جو ہوتی ہے یوزر کو دیکھنے کی وہ آپ ریووک کر دیتے ہیں تو وہ یوزر جو ہوتا ہے وہ اس سکیما کو جس سے آپ نے پرمیشن کو ریووک کیا ہوتا ہے وہ اس سکیما کو نہیں دیکھ سکتا یا اس کو یوز نہیں کر سکتا تو ڈیٹا سیٹ کو آپ یوزر کو یوز کرنے کے لیے جو پرمیشن دیتے ہیں ہے یا پرمیشن سے روکھتے ہیں وہ اس کے لیے جو کمانڈ یوز کرتے ہیں that is DCL data control language and last one is DCL transaction control language transaction control language کیا ہے کہ مطلب آپ کے ایک web page ہے آپ اس کے حوالے سے جس کو آپ ایک web page کو یا آپ اپنی website کو application software use کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کی جو transaction کی history ہے وہ commit اور rollback جو ہے یہ کچھ تھوڑے advance option ہے آپ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے transaction control language کی جو کمانڈ ہے TCL اس کے ذریعے سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن basically جو ہم دیکھنے والی ہیں وہ تین کمانڈ ہیں جس میں DDL DQL اور DML ہے یہ جو DCL اور TCL ہیں یہ دونوں کمانڈ جو ہیں وہ تھوڑی سی advance ہے so ہم ان کو one by one جو ہے وہ discuss کریں گے لیکن DCL اور TCL جو ہے ان کے بارے ہم زیادہ discuss نہیں کریں گے so you need not to worry about that just focus on these three major کمانڈ ہیں ان پہ اور ان کی آپ ٹیکٹس کریں تاکہ آپ اس پہ ابو حاصل کر سکتے ہیں